دو ہزار سولہ میں بھی تھری باشندوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں ماہ جنوری میں اب تک 38 معصوم بچے غزہ کی کمی اور مختلف امراض کے باعث انتقال کر چکے ہیں تھر کی صورتحال کا جائزہ لینے مشیر اطلاعات مولا بکش چانڈی اور وزیر تعلیم نسار کھوڑو کی آمد کے اطلاع پر شہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اسپتال کا فرش اور دیواریں بھی چمک اٹھیں پیپلز پارٹی کے رہنماوں کا قافلہ ایک دو نہیں پانچ سات نہیں بلکہ چالیس گاڑیوں پر مشتمل سیول اسپتال میں ٹھی پہنچا وزراء کے پہنچنے پر آرزی ڈاکٹروں نے اپنی مستقلی کے لیے احتجازی مظاہرہ بھی کیا ڈی سی آفیس دربار ہال میں تھر کی صورتحال پر ازلاس منعقد ہوا تو وزراء اور کابینہ کے عراقین کے لیے پرلطف زیافت کا بھی احتمام کیا گیا ازلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مشیر اطلاع نے کہا کہ بچوں کی اموات میں سندھ حکومت کو مجرم ٹھہرانا درست نہیں میں کبھی نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے میں یہ بھی کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کہیں کوتا ہی نہیں ہے ساری چیز ہو سکتی ہے لیکن پوری حکومت کو مجرم قرار دینا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال دینا پوری حکومت آپ کی منتخب حکومت کی اس کو کٹڑے میں کھڑا کر دینا ایسی بات ہوتا ہے جو کہ حقیقت نہ ہو تو وہ ضراء میں چاہا کہ آپ اس سے چلیں نسار کھوڑوں کا کہنا تھا کہ تھر میں قہد جیسی صورتحال نہیں ماہ جنوری میں صرف انیس بچے سرکاری اسپطالوں میں جام بھاک ہوئے ہیں زلے کے تینتیس اسپطالوں میں انکیوبیٹرز موجود ہیں تاہم عملے کی کمی ہے